بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میدی کی ضرورت ہوتی ہے میدہ میں نے چھے کپ لیا ہے کیونکہ میں تین پیزے بنانے ہیں اگر آپ ایک پیزہ بنا رہے ہیں تو آپ دو کپ میدہ لیں اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے گھی اس میں تھری ٹیبل سپون جائے گا اگر ایک پیزہ ہے تو ایک ٹیبل سپون گھی شامل کریں گے اب اس میں ایک انڈا جائے گا ون ٹی سپون ہم اس میں نمک کا استعمال کریں گے اب اس کو ہاتھ سے گون لیں اچتہ اچتہ گوننا ہے جیسے آپ آٹے کو اچتہ اچتہ سٹارٹنگ میں گونتے ہیں بلکل ویسے اب اس کی شکل بریڈٹم جیسی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایسٹ ڈال لیں گے یہ آٹے کو کھمیر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہاف کپ آپ گرم پانی لیں اس میں ایک پیکٹ ایسٹ ڈال لیں ایک بات کا حیال رکھیں کہ اگر آپ ایک پیزہ بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ایسٹ ایڈ کریں گرم پانی میں ایک پیکٹ ایسٹ ڈال لیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں ایسٹ آپ کو کسی بھی جنرل سٹوٹ سے اسانی سے مل جائے گا اس کو اچھی طرح گون لیں اس کی ہم نے ڈو تیار کرنی ہے تھوڑی تھوڑی ایسٹ ڈالتے جائیں اور اسے گونتے جائیں ایک دم سے آپ نے ساری ایسٹ اس میں شامل نہیں کرنی اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی پیزے کی جو ڈو ہے وہ بڑی پرفیکٹ ریڈی ہوگی اب اس کو گونتے وقت آپ نے ہلکا سا گرم پانی استعمال کرنا ہے زیادہ گرم نہ ہو اور نہ ہی زیادہ تھنڈا ہو بس نورمل سا گرم ہو جتنے پانی کی آپ کو ضرورت ہو اتنا پانی آپ ڈالتے جائیں اور آج سائج تر اس کو گونتے جائیں پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی سے سٹکی ہے یعنی ہاتھوں کو لگ رہی ہے اس کے لئے ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ یہ ڈو ہمارے ہاتھوں پہ نہ چھپکے دو سے تین منٹ ہم اس کے ساتھ اور کشتی کریں گے پیزے کی ڈو ہماری اب ریڈی ہے اب ہم اسے کسی اے ٹائٹ والے بردن میں ڈال کر تین سے چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اس کا سائز ڈبل ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پھول جائے گا ائر ٹائٹ ڈبا لینا ہے اس کو پہلے تھوڑا آئل لگا لیں تاکہ نکال پہ وقت یہ زیادہ چھپکے نہ جب تک ہماری ڈو پھولتی نہیں ہم پیزے کا باقی کام کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیزے کی ٹاپنگ تیار کرنی ہے ایک پین میں فوٹی بسپون آئل لیں گے دو لیسن کے جوے چھوٹے چھوٹے کٹ کر اور آئل میں شامل کر دیں اب اس میں چیکن شامل کریں گے مرکی کے دو چیس پیس لے لیں ان کو چھوٹے 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 ٹکروں میں کاٹ لیں اور آئل میں شامل کر دیں ہم چیکنیں ایک ہی دفعہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے بعد میں یہ آرام سے پکتا رہے گا اس میں دہیں دائی کے بچوں شامل کر دیں گے دائی کے بچوں شامل کر دیں گے دائی کے بچوں اس میں ٹکم سالہ شامل کر دیں جو چیکن کے سائکے کو ڈبل کر دے گا اچھی طرح دہیں اور چھوٹے چھوٹے میں نکس کر دیں کسپو کمار کی نور مسالک پر جاتے ہی سارے کچن سارے کچن نے مسالک پھائل گئی ہے ماشاءاللہ ایک ٹی سپون کے قریب اس میں اترک پاوٹر شامل کریں گے مکس کر لیں اچھی طرح بس اب اسے کور کر دیں گے دہیں اپنا پانی چھوڑے گا یہ اسی پانی میں پکے گا اس کا فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے دہیں نے اچھا ہسنا پانی چھوڑا ہے اس پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے پانی کا اس میں نام و نشان نہیں رہا پانی خوشک ہو گیا ہے اور ہمارا چکن بھی ریڈی ہے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ نان کے ساتھ اس کو ابھی کھا جائیں اتنا مزیدہ لگ رہا ہے چلیں جی اب ہم اس کو چکھ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کتنا پرفیکٹ زبردست ریڈی ہو گیا ہے یہ تیار ہے ہمارا چکن اب ہم پیزا سوز بنائیں گے ڈھائی ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں دو جوے لیسن کے اسے کاٹ کر شامل کر دیں یہ سب چیزیں آپ کو بزار سے بنی بنائی بھی مل سکتی ہیں لیکن اگر آپ پیزے کا اصل ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو گھر میں تیار کریں کچھ ٹائم تو لگ جاتا ہے پر پیزہ وہ ٹیسٹی بنتا ہے ہاپ پیزہ کلونزی چلی جائے گی اسے اچھی طرح مکس کر لیں پیزہ کلونزی چلی جائے گی اب اس میں ٹیماتر کی پیز جائے گی یہ میں نے سا سے آٹھ ٹیماتر لیا ہے اس کی پیز ریڈی کرنی ہے کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم نے پانی کشکونے تک پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے بس ٹیماتروں کا ہلکا ہلکا کا گودھا ابھی بھی ہے اسے پکا لیں گے اب اس میں ٹیمیٹو کیچپ شامل کریں گے ہاف کپ مکس کر لیں اچھی طرح دیکھیں کتنی ٹھیک ہو گئی ہے سوس بلکل ریڈی ہے ہم اس میں نمک شامل کریں گے چلیں جی سوس ہماری بلکل ریڈی ہے اب ایک پین لیں ٹو ٹیبا سپون آئل ڈالیں اب ہم ان میں سبزیوں کا کام کرنا ہے دو پیاز اور دو شملا میں چھوٹے شکروں میں کچھ کر سرائی کر لیں گے بہت زیادہ سرائی نہیں کرنا ایسا نہ ہو پیاز براؤن ہو جائے بس دو سے تین میں اسے سرائی کر لیں سرائی کچھ کر لیں شکریہ کچھ کرنی سرائی کرنی چه گی خیلی ڈالترصین شکریہ 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 دو کچھ ڈالترصین شکریہ سرائی کرنی تین سے چار منٹ ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ کلر ان کا چینج نہیں کرنا بس ہماری یہ بھی ریڈی ہے جو ڈو ہم نے ریڈی کی تھی اس کو اب تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم پیزے کی روٹی بنائیں گے پیزے کی روٹی میری ممہ بنا رہی ہے وہ روٹی بہت پرفیکٹ بناتی ہے اس لیے یہ کام میں ان سے کرواتی ہوں پیزا پین میں ہم نے روٹی کو سیٹ کر لیا ہے فوک کی مدد سے ہم اس میں سراغ کر لیں گے اس طرح سے اچھی طرح آپ نے سراغ کر لینے ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو ساوس کی لیئر لگا لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ ٹومیٹو ساوس بنائی ہے اس کی لیئر ہم نے اس طرح سے اس سارے کو سپریڈ کر دینا اوپر اچھی طرح ایسے ہم نے اس کو فوک کے ساتھ یہ چمچ کے ساتھ سارے کو پھلا لینا ہے اس طرح پوری روٹی کے اوپر ہم نے اس کے اوپر چیکن کو ایسے پھلا لینا ہے اچھی طرح سے سارا ہم نے چیکن اس کے اوپر ایسے لگاتے جانا ہے چیکن کو سپریڈ کر لینے کے بعد ہم نے کٹ اس لیکن ہم نے اس طرح سے پیسیز میں پھلا کردوں سبزیاں فرائی کر کے رکھی دی وہ ہم ایسے اوپر اس کے ساری پھلا دیں گے اس طرح سے ہم نے انہیں بھی اوپر اس طرح سے ساری کو سپریٹ کر لینا اوپر ایسے ساری ہم نے کر لینی ہے اچھے طرح سے اب ہم اس پہ مشکوم اور بلیک آلیوز کی بھی ڈال دیں گے اور جو ہے نا یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ تیسٹی کر دیتی ہیں پیزے کو لیکن مشکوم آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کو پسند ہے تو اب ڈالیں ہمیں پسند ہے تو ہم نے اوپر ڈالیں ہیں اب ہم اس کے اوپر اوریگینو سے پرنکل کر دیں گے کیونکہ یہ اتنی زبردست اس کی جو خوشپو ہے نا یہ زبردست ڈیز وہ ایک دیتی ہیں نا فلیور پیزے کو ایک بہت مزی کی خوشپو آ جاتی ہے اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک پیزا ہمارا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس کو ارمن میں رکھنے لگے ہیں ہم اب اپنے اس کو پیزے کو اومن میں رکھنے لگے ہیں بیک کرنے کے لیے اور اگر آپ کے پاس اومن نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں اور ہمارا جو اومن کا ٹرمپریچر اندر کا وہ ہم نے ٹو تھرٹی پہ سیٹ کیا ہے اور جو منٹس ہیں وہ ہمارے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست خوبصورت بہت کمال کا بنا ہے بہت ٹیسٹی چلیں جی آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں چلیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی